مجھے بسکٹ لینے ہیں کون سے لیتے ہوں یہی چوز کرنا ہے میرا حضرت بھی مار ڈالے گا اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب تو یہاں پہ صبح اچھے بجے ہم نکلے تھے گر سے سری نگر کے اور ہلو فرنڈز تو ابھی میں پوز ہوئی ہو روم پہ اور روم کی کیا حالت تھی نا میں بتا نہیں سکتی کیونکہ میں ایک ہفتے سے یہاں پہ نہیں تھی میں گر گئی ہوئی تھی آپ سب کو پتا ہے اور اس روم کی کیا حالت تھی نا سیریس کی مجھے آ کے رونا آ گیا تھا تو بس فلا میں نے ابھی نپٹایا اور یہ دیکھیں میری کیا حالت ہو گئی کیونکہ سب کچھ کلین کرنا پڑا سارے برطن کیونکہ یہاں پہ نا آپ دیکھیں یہاں نیچے نا روڑ ہے تو یہاں پہ زیادہ دول اور مٹی اندر آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر برطن خراب ہو جائے اگر انسان روڑ سفائی نہ کریں تو یہاں پہ تو رہنا impossible ہے تو ایک ہفتے سے کوئی سفائی نہیں ہوئی تھی مرد کیا ہی کر سکتا ہے ایک عورت کو خدا نے ایسا بنایا ہے تو ایک عورت کی بینہ گھر کچھ بھی نہیں ہے جس اس گھر میں آورتیں نہیں ہوں گی نا وہ گھر میری حساب سے مردہ کچھ بھی نہیں ہے آورت کو خدا نے کیا کیا خوبیا دیا ہے تو بس ابھی میں نے کام نپٹا ہے اور میں کچھ کھا چھو بھائیں ملی فرینس میں نے گھر سے فریش ساگ مانگوایا تھا جو کی ہماری ایریا کا جو ساگ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہار ہوتا ہے اس کو سٹیم دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو آج میں اس کی ریسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں چلو کرتے ہیں پھر آج کی ریسپی سٹارٹ میں نے لیا ہے ایک چھوٹو سا پریشر کوکر کیونکہ آپ سب کو پتا ہے ہم دو ہی ہیں اس لئے مجھے بہت کم بنانا پڑتا ہے تو چلیں اس میں اس کو پہلے بڑا سا گرم کرتے ہیں کیونکہ اس میں پانی اس کے بعد ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے لیسن کے چار سے پانچ ڈگری ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ایک چھوٹا سا ہاف پیاز میں نے لیا ہے وہ بھی ہم کٹ کر کے اس میں ایڈ کریں گے تو سب کی اپنی اپنی ریسپی ہوتی ہے تو یہ میری ریسپی ہے آپ لازمی اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے کریں گے ڈیپ فرائی جب تک یہ اچھے سے براون نہ ہو جائے تو اور تھوڑا سا کرسپی بنانا ہے ان کو کیونکہ پھر فلیور زیادہ اچھا آتا ہے اور میں نے یہاں پہ لیسن کے چار پانچ ڈگری ایڈ کی ہے ان کو بھی اچھے سے بھونا ہے تاکہ یہ جو کچھی سمیل ہوتی ہے یہ چلی جائے تو 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 اب فرائی ہونے کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے ساگ اور اس کو تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کرنا ہے اور پھر اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے ڈک کے تو یہ ہیں فریش گرین چلیز جن کو میں کڑب میں ایڈ کروں گی 10 منٹ ہو گے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا ساز فرائی ہوا ہے آپ میں ایڈ کریں گی گرین چلیز اور اور تھوڑا سا فرائی کریں گے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے سوم پورڈر ون ٹیبل سپون اور ریڈ چلی پورڈر تھوڑا سا ایڈ کرنا جسے آپ کھاتے ہو اور یہاں پہ ہم اس کو ہلدی ایڈ کریں گے اور پھر سے تھوڑا سا نمک اور پھر اس کو پانی ڈالیں گے کہ جب تک یہ اچھے سے سوٹ نہ ہو جائے اس کو کچھ سٹیم بھی دینی ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ چار سے پانچ سٹیم دینی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی فائنل لوک یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو چار سے پانچ سٹیم دینی ہے ترسٹ می یہ بہت اچھا بنا تھا بہت یامی بنا تھا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اشکی کو تو ابھی میں آئی ہوں بہار کیونکہ ہم لوگ کو جانا بھی گروسری شاپنگ کرنے میں اپنے ہزبن کا ویٹ کر رہی ہوں وہ آئیں گے تو پھر ہم لوگ جائے گے انشاءاللہ تو تب تک میں کرتی ہوں تیاریا روٹیا شوٹ اپ بناتی ہوں کیونکہ اس کو تھنڈی روٹیا بالکل نہیں پسند گرم گرم ہونی چاہیے تو اس کے بعد ہمیں جانا ہے وشامال تو چلی کرتے ہیں تیاریاں ابھی شام کا ٹائم ہے اور میرے ہزبن آتے ہوں گے تو یہاں پہ میں فریش روٹیا بنا رہی ہوں اس کے لئے بریا نمکین چائے سارے کشمیریوں کی جو فیورٹ ہے یہ دیکھئے کیونکہ اب میرا ہزبن کچھ چیز منٹو میں آ رہا ہوگا تو میں نے تیاری کر کے رکھی گرم گرم روٹیاں پلس نمکین چائے اس کے بعد آگے تھی میرے ہزبن اور ہم لوگ نے پی چائے تو تب تک نو بچ گئے تھی اس کے بعد ہم نکلے باہر کیونکہ میرے ہزبن کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تھوڑا سا شاہ آنے کے بعد تھوڑا گمانے لے جائے تاکہ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہم دن بر کتنے بور ہوتے ہیں ایک ہی روم میں ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم گئے تھے شال مارٹ کیونکہ میں جو تھوڑی سی گروسری شاپنگ کرنی تھی تو اس کے لئے یہاں پہنچ گئے پھر میں شال مارٹ تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے تھے پھر اندر اور میرے ہزبن مجھے بور رہے تھے کہ سیدھے چلو یہاں تو آنکھیں بند کر کے چلو کیونکہ جس چیز پہ میری نظر پڑھ دینا اس کو مجھے لینا ہوتا ہے اور یہاں پہ بہت اچھے ونٹرز کی کبڑے آگئے تھے بٹ ابھی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ٹائم ہے ابھی نہیں لگیں گے ونٹرز کی کبڑے اور ہم ڈیریکٹلی جا رہے تھے تھرڈ فلور پہ کیونکہ وہاں پہ سارا سامان ملتا ہے ایزلی تو یہاں فرسٹ فلور پہ ہمارا کوئی کام نہیں تھا تو ہم ڈیریکٹلی پھر تھرڈ فلور پہ چلے گئے اور یہاں سے میں نے پھر کر دیا اپنی شاپنگ سٹارڈ مجھے بہت کچھ لینا تھا کیونکہ میں گھر پہ تھی تو سارا سامان جو ہے وہ ختم ہوا تھا تو اس لیے پھر میں یہاں پہنچی اور یہاں پہ مجھے اپنے ہزمن کے لیے لنچ باکس بھی دیکھنا تھا تو میں اس کو یہاں پہ بہت سارے دکھا رہی تھی بٹ پتہ نہیں اس کو پسند کیوں نہیں آ رہے تھے اور یہاں پہ کچھ بے بھی پروڈیکٹس بھی تھے اور اس کے بعد یہاں پہ میں کچھ چیزیں اٹھا رہی تھی اور میرا ہزمن بورا تھا یہ چیز تو ہیں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے نا کہ لڑکیوں کا کام کیا ہوتا ہے کی فضول خرصی کرنا ہے نا تو ہم جانبوجھ کے جو چیز ہمارے پاس پڑھی ہوتا ہے ہم تب بھی لیتے اور ہمیں ڈانڈ بھی بہت زیادہ پڑھتی ہے تو پھر میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں اس سیشن میں کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ یہاں پہ میرے ہزمن نے بولا یہ سب ہمارے پاس ہیں جو جو تم اٹھا رہی ہو اور پھر میں یہاں پہ آئی تھی کچھ ڈالیں لینے کیونکہ میرے گھر پہ زیادہ ڈال بنتی ہے میری فیوریٹ ہے اور یہاں پہ میرے ہزمن مجھے لانچ باکس دکھا رہے تھے بھو رہے تھے یہ تو لڑکیوں کا لانچ باکس ہے کیا دکھا رہی ہو اور پھر یہاں پہ میں آگئی تھی بسکٹ والے ایڈیا میں یہاں سے میں نے کچھ من پسند بسکٹ لے لے اور ہم فی ڈریکٹ گھر آگئی تھی کیونکہ لیٹ کافی زیادہ ہوا تھا تو چلیئے جی یہ تھاج کا ولوگ آپ سب کو پسند آیا ہو کر پسند ہے تو پلیز چنل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بہت سارا خیار رہنا اور مجھے دعا ہمیاد دیں